اربان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے اربان نہاں اتنے والا ہے تو پیارے پچھو آج ہم عبرہ کا واقعہ پڑھیں گے عبرہ جو ہے وہ ملک یمن کا بادشاہ تھا اور اس کو قصہ اصحاب الفیل بھی کہتے ہیں اصحاب لوگوں کو کہتے ہیں اور فیل ہاتھی والے کیونکہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا تو اس لیے اس کو یمن اور حبشاہ کا بادشاہ جو ہے اس کا نام عبرہ تھا یمن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے قریب ہی واقعہ ملک ہے اور اس نے دیکھا کہ لوگ حج کرنے آتے ہیں تو اس نے شہر سنا میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا اس کا خیال تھا کہ لوگ حج کرنے کی بجائے سنا میں آئیں اور اسی گرجہ گھر کا تواف کریں اور میلا لگے اور اس سے پیسے کمائے اور لوگ حج کرنا چھوڑ دیں اس کے لیے اس نے کھانا کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس رادہ سے اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی اور گھوڑے تھے اس زمانے کے حساب سے عبرہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے تو ان کے اونٹ بھی اس میں شامل تھے تو حضرت عبد المطلب عبرہ کے پاس آئے عبرہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو تو عبرہ جو ہے وہ یہ سن کر کافی پریشان ہوا اس نے کہا آپ اپنے اونٹوں کو تو واپس لے رہے ہیں میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں تم نے اس کی بات نہیں کی آپ نے حضرت اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو اور جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا تو پیارے بچو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود سے لیا ہوا ہے اور ظاہرہ جتنی بڑی عبرہ کی فوج تھی اہل مکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے عبرہ نے حضرت عبد المطلب کو اونٹ واپس کر دیے آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چونٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ پناہ گزین کا مطلب ہے پناہ لے لو اپنے گھروں کو چھوڑ کے پہاڑوں میں چھپ جاؤ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الائی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر حضرت عبد المطلب بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے یعنی اللہ سے دعا مانگ کے خانہ کعبہ کو خالی کر دی اپنے گھر والوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ کے جب اگلے دن عبرہ نے حکم دیا حملہ کرنے کا تو جو ہاتھیوں کا پیش رو تھا اس کا نام محمود تھا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس نے کعبہ کی طرف چلنے سے انکار کر دیا اتنے میں اللہ تعالی نے اس مندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھی دو پنجوں میں اور ایک چونچ میں عبابیلوں کے اس لشکر نے عبرہ کی فوج پر بہت زور کی سنگ باری کی یعنی پتھر پھنکے اس طرح عبرہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا اس سال کو اہلِ عرب آم الفیل ہاتھی والا سال کہنے لگے اور اس واقعے سے پچاس روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی قرآن مجید میں پوری ایک صورت ہے صورہ فیل علم طرح قیفہ فعالہ رب کا بھی اسحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا علم یج القیدہم فی تدلیل کیا اس نے ان کے مکروف ریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے تارمی ہی بھی ہجارہ تیمین سجیل جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے فجالہم کاسفی معقول اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تو پیارے بچوں یہ تھا قصہ اسحاب الفیل تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ ملے ہمیں اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق دے موسیقی